اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے جہاں بھی رہیں اللہ پاکیف سو مان میں رہیں ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدلیلہ ملکم بیک ٹو می چینل اور جی ادھر سب سے پہلے آج میں بناوں گی آلو بخارے کی چٹنی اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے کھانا بھی ریڈی ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے تو کھانے میں چکن اچار بنا رہی ہوں اور ساتھ دیکھیں یہ فریج میں پڑے پڑے بڑے ہو گئے بچوں نے کھایا ہی نہیں کیونکہ ان کا سیزن آٹ ہو گیا اور اس میں بلکل بھی کوئی جوس وغیرہ نہیں رہا مجھے خود بھی اچھے نہیں لگے تو کافی دن سے پڑے ہوئے تھے ہسپنڈ بھی کافی دفعہ بول چکے تھے کہ ان کا پودہ فریج میں اگ جائے گا تو میں نے کہا چلیں اس سے پہلے کہ اگ جائے میں اس کی چٹنی بنا کر اس کو فریز کر لوں جیسے کہ میں ہمیشہ کر لیتی ہوں لیفٹ آور میں تھوڑی سی رہ گئے ہوئی ہے چلیں یہ بھی بن جائے گی تو کافی دنوں سے یہ کام پینڈنگ تھا بس آج کروں گی آج کروں گی آج کروں گی آج کروں گی تو بس کچھ حیمت ہی نہیں ہوتی اور جو کام بس سستی پہ چلا جائے نا تو پھر وہ ہوتا ہے تو سوچا جی آج لگے ہاتھوں اس کو نپٹا ہی دیا جائے یہ سارے کٹ کٹ آگئے تھے اور میں نے کانٹر بھی کلین کر دیا اور اس میں پانی ڈال دیا ہے اچھا آج میرا جو موڈ ہو رہا ہے نا اس کو بلکل بیسیک سی چٹنی بنانے کیا جس میں میں نمک مرچیں اور چینی ڈال دوں گی اور اس کو بس اچھے سے جو نا ہم نے گلاش لا لینا ہے تو اس کو تھنڈا کرنے پہ پھر اس کو بلینڈ کر کے نا میں فریز کر دوں گی اس کو نا کسی بھی چٹنی کے ساتھ مکس کر کرنا آلو بخارے کی چٹنی جو نا ریڈی ہو سکتی ہے اس کا کلر اتنا پیارا آتا ہے نا بلکل نیچرل کلر جو ہے نا میں آپ کے ساتھ اس کا فائنل ریزلٹ شیئر کروں گی پہلے بھی میں نے کافی بار کی ہے تو ایک بہن نے اسے بلکہ کہا بھی تھا کہ آپ نے اس میں کلر ڈالا ہے تو دیکھیں میں نے ابھی بھی جو ہے نا بلکل سامنے کاٹ کر رکھیں کوئی اس میں کلر وغیرہ نہیں جائے گا اتنا پیارا اس کا ڈارک سا کلر آئے گا نا تو رمضان کی جو پرپیئر ویلاغ تھے نا اس میں تو کافی چیزیں اس طرح کی میں نے شیئر کی تھی اور یہ چٹنی اچار چکن جو ہے آل موسٹ ڈن ہو گیا ہے تو میں نے ان کو دونوں کو سائیڈ پہ کر دیا ہے پکتے رہیں گے اور میں جو ہے نا سائیڈ پہ روٹی بھی بنا لوں گی اور ادھر بلکل لو میڈیم فلیم پہ میں نے چٹنی کو رکھ دیا اور دم والی فلیم پہ جو ہے نا ایک دو منٹ کے لئے چکن کو چھوڑ دیا ہے کہ اس پہ اچھے سے آئل وگر آ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے روٹی بھی ریڈی ہو جائے گی اور شام کا ٹائم تھا یہ سنڈے کی نائٹ کا تو یہ ہمارا ڈینر ٹائم تھا بریش بھی فریش ہو کر آگئی تھی ابھی لگی ہوئی تھی اپنے ٹائس کے ساتھ بس جلدی سے کھانا کھا کر یہ لوگ بھی سونے جائیں گے کیونکہ اس صبح کو سب کا سکول ہے اور بس ادھر ہماری روٹی بھی بن گئی ہوئی تھی تو آٹے کو میں لیدہ سے ایک بال میں نکال دوں گی جو رہ گیا تھا اور اس کے صبح کو پراتھے وغیرہ بن جائیں گے یا کچھ ناشتے میں ہمارے لئے کچھ بن جائے گا تو ساتھ ہی میں ٹاپ کانٹر جو ہے وہ بھی کلین کر دوں گی تو ساتھ ہی ساتھ سارے کام جو ہے نیپٹ جائیں گے کھانے کے بعد پھر اتنی زیادہ ہمت رہتی نہیں ہے کہ اٹھ کے بندہ ایک دم سے سارے کام کرے اور آٹے کے اوپر جو ہے میں پلاسٹک فلم لگا کر اس کو ریپ کر دیتی ہوں اچھے سے اس سے آٹا جو ہے بڑا مویسٹ رہتا ہے اور جو اوپر ایک سکری سی بن جاتی ہے ڈرائے ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوتا اور یہ میرا ختم ہوا ہوا تھا تو مجھے اچھا بھلا مسئلہ بنا ہوا تھا بچی ادھر ہم کر رہے تھے اپنا ڈینر انجوائے اور ابرش بھی جو ہے تھوڑی سی کولے کی فرمائش کر رہی تھی کل منگوایا تھا لیکن پیا نہیں تو آج سوچا تھوڑا سا چکن کے ساتھ انجوائے کریں اور یہ تھی ہماری ڈینر روٹین تو پھر ملیں گے نیکسٹ مورننگ میں اور یہ ہو گئی تھی جی نیکسٹ مورننگ اور ابرش کے لیے میں نکار رہی تھی سکول کے لیے کپڑے اور یہ بولا تھا اس نے رات کو ہی کہ میں یہ جرسی پہن کر جاؤں گی تو اس میں نا عجیب سے قسم کے نا جو سلوٹیں پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلے ان کو تھوڑی سی آئرن کر لیتی ہوں میں اس طرح سے اوپر کپڑا میں نے اپنی شال ہی رکھ کرنا بلکل لائٹ لائٹ سا پریس نہیں کیا تھا جس ٹیم ہی دی تھی آئرن کی تو بڑے اچھے طریقے سے جو نا یہ پریس ہو گیا تھا تو نارمل جو ہے میں جرسی وغیرہ پریس نہیں کرتی لیکن یہ بہت بری لگ رہی تھی ایسے سلوٹیں اس میں ساری پڑی ہوئی تھی میں بھی جب سٹراک وغیرہ آتا ہے تو اس میں فولڈنگ وغیرہ میں کچھ زیادہ جب پریس ہو جاتا ہے تو کپڑوں کی شیو بھی اس طرح سے بن جاتی ہے تو بس اس کا بھی وہی حال تھا تو بس یہ میں نے اس طرح سے رکھ کر لیے بڑی اچھی ہو گئی تھی یہ اور یہ سٹیمر والی اس طریقہ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مطلب کام والے کپڑے وغیرہ فینسی کپڑے ہیں تو ان کو ہینگر کر کے نا جسٹ سٹیم کے حسد بھی کر سکتے ہیں میں نے اکثر جو ہے نا یہ بھی دکھایا ہے چھوٹے چھوٹے والی چھوٹے والی چھوٹے کیا لینا آپ نے اس میں سے اب شیدی ہو گئی ہو بال بنانے آپ کے ہے نا بھی دیکھو یہ دیکھو تھوشی دورک ہو گئی ہے نا کھاؤ گیا ایک چلو پہلے بال بناتے ہیں اج ہوا اب کیسے دی ہو گئی یہ ہو آج پہ سٹے سکول کا کیسے لگ رہے ہیں مزا چلو بیٹھو آپ یہ سب میری سٹ سے بھی ہوں تھا پہلے ستمبر کو آئی ٹھیک اور ابھی جو ہے مسمی کا جوس بنانے لگی ہوں کیونکہ ابریش نے فرمائش کیا اس نے مسمی کا جوس پینا وہ بھی فریش تو بس سب کے لیے ہی بناؤں گے اور یہ ہمارا بھی جو ہے بریک فاسٹ بیچ میں ہی ہو جائے گا یہ تھا جی تقریباً ڈھائی تین بجے کا ٹائم ابریش بھی کھانا کھا کے جا چکی تھی اور ہم لوگوں نے بھی کھانا جو ہے کھالیا تھا اب یہ جو دو آئیں گے تو ان کے لیے بنا کر رکھ رہی ہوں اور بنائے میں نے آج تھے جو مولی کے پراتھے اور مولی کے پراتھے میں نے بنائے کچھ ڈیفرنٹ ٹھیکے سے آج میں نے ان کو پکایا نہیں تھا مولی کو جو ہے نا میں نے دیکھیں دکھاتیوں بھی آپ کو تو میں نے اس کو نا وہ کش کر لیا تھا اور ساتھ میں دھنیا مینٹ تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا اور اس کا دیکھیں جوس کتنا زیادہ نکلا ہے اور بڑی ہی مشکل سے پھر یہ میں نے اس کو ڈرائے کیا تھوڑا سا نچوڑ کر تو پھر اس کو لگایا پھر اس کے پراتھے سے جو نا آسانی سے پراتھے بنے اور بہت ہی مزے کے بنے تھے لیکن تھوڑی سی مینٹ ہوئی تھی بہت ہل جی اب بن گیا تھا اور یہ دیکھیں جو کچھن کا حال میں آپ کو دکھاؤں جب کوئی الٹے سیدھے کام بے ترتیب طریقے سے کیے جاتے ہیں نا تو پھر کچھن کا اس طرح سے حال ہوتا ہے اور ٹیبل کا بھی حال کچھ اس طرح سے ہی ہوتا ہے اب سکول سٹارٹ ہو گئے ہیں کہیں لیپ ٹاپ اور کہیں فائلیں پینسلیں وغیرہ تو بس یہ اب سارا کچھ جلدی جلدی میں کلین کروں گی اور بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد اٹھنے کے بعد یہی روٹین ہوتی ہے اور دیکھیں فلاور زبردست قسم کے جو ہے نا سارے کھل گئے ہوئے اور یہ جو بڑا بلا فلاور ہے جازمین کا اس کی بہت پیاری سمیل آتی ہے کلر چک کریں اس کا کتنا سبردست آیا ہے کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے اس میں بالکل نمک مرچیں اور آپ کے سامنے جو مسائلیں ڈالے تھے تو یہ اس طرح سے بس یہ فریز ہو جائے گی اس کو کسی بڑے سے باکس میں ڈال کر میں اس کو فریز کر لوں گی یہ دیکھیں جو پہلے بنی ہوئی تھی آلموسٹ ختم ہونے والی ہے اور یہ کتنی سوفٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں کرسٹل نہیں بنتے اس میں نا بھئی اچھی بات یہ ہوتی ہے نہیں جی مل گیا مجھے ایک بڑا سا ڈبا اسکرین کا خالی اس میں یہ چکنی ڈال کریں ساری ہی اچھے سے آ جائے گی سپیچلر سے ساف کر کر اس میں ڈال دیتی ہوں اور یہ ہو جائے گی فریز اور یہ جس کا ڈھکن بھی نہیں گیا یہ بڑے ہی فائدے مند ہوتے ہیں میں ان کو پھینکتی نہیں ہوں اس طرح سے یہ چیزیں ڈالنے کے کام آ جاتے ہیں سانی سے فریز ہو جاتے ہیں یہ چٹنی والا کام بھی کافی دنوں سے پینڈنگ تھا تو الحمدللہ آج یہ بھی ٹھکانے ہو گیا کیچن تو بکھرا ہوا پڑا تھا میں نے سارا کلین کرنا ہی تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی پہلے میں کر کر فارغ ہو جوں بعد میں سارا میں کلین کرتی ہوں تو دیکھیں جی اب میں الحمدللہ ادھر فارغ ہو گی تھی سارے کاموں سے اور ٹائم جو ہو گیا نا بچوں کے آنے والا ہو گیا تو ابریش آنے والی ہے ساڑھے تین ہو گئے ہیں اور بارش بھی جو ہے نا خوب زور کی ہو رہی ہے تو بس ابریش آئے گی اب سکول سے اور میں تھوڑا سا بھی ریسٹ کروں گی اور ادھر جو ہے نا سارے چار بجے کا ٹائم تھا اور یہ میڈم جی ریسٹ کر رہی تھی اگر کر رہی ہے شونہ ہے بی بی نی شونہ ہے ایسٹ انہوں ہر ہے اتنا پیارا نایس موسم وہ رہے ہیں بارشو والا موسم وہ رہے ہیں پھڑ کوڑو والا موسم وہ رہے ہیں چروس بناتے ہیں شامیہ چھوٹی ہے آج ہے کھانے کی چھوٹی پہلے چٹنی ہے میں کیوں آپ کو چٹنی اور ٹکن ٹکا یہ کھلے اس لیے ہیں کہ شاو پہ بھیج دیا ہے یہ باقی ہمارا یہ آج لے کر ہیں چناب رسٹورنٹ سے برسل میں ہیں اور بہت اچھی پیکنگ تھی اور پیچھے میری اولادوں نے اتنا زیادہ شعور کیا ہوا ہے کہ مجھے وائے سور دوبارہ سے کرنا پڑی ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں وائے سور ساتھ ساتھ کر لوں اور ادھر میں آپ کو نان دکھا رہی تھی کہ زبردست قسم کی ریپنگ کی ہوئی تھی نان بلکل بھی فائل میں رکھنے کے بوجود سوگی نہیں ہوئے تھے بلکل سوفٹ تھے بہت مزیکے تھے اور یہ روست بھی بلکل فریش تھا چکن ٹکا بہت زبردست تھا اور جو یہ بیف کواب تھے یہ تو لا جواب تھے سب کو بہت پسند آئے ہم نے تھوڑا سا ان کو گرم کر لیا تھا 30 سیکنڈ کے لیے اور ایک دھم سے فریش ہو گئے تھے چنوں پہ آئل وغیرہ نہیں تھا لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست تھے تو ان کا لنک جو ہے نا میں ڈسکریپشن باکس میں لگا دوں گی برسل وغیرہ آپ نے آرڈر کرنا ہوا نا تو ضرور منگوا کر کھائیں آپ کو ان کی جو ہے ہوم ریلیوری بھی ہوگی اور آپ ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو گریہ نے تو برسل سے آنا ہی تھا تو میں نے سوچا کیوں نا آج ان کا کھانا منگوا لیا جائے اچھا ہسپنٹ بھی کبھی اکیلے کسی کام سے جب برسل جاتے ہیں تو ادھر بھی ہم اپنا جو گار لگا ہی لیتے ہیں تو اس طرح سے کھانا ان سے منگوا لیتے ہیں کبھی ترکیوں عربیوں کے سنیک سے یا پاکستانی ٹیک وے سے آج موسم بھی بہت پیارا ہو رہا تھا اور موڈ بھی نہیں کر رہا تھا کچھ بنانے کو تو گریہ نے آتے ہوئے پوچھا تو میں نے کہا اس طرح سے ٹیک وے سے کھانا لے ہے نا اور یہ ضرور بتائیں کمنٹس میں کہ کس کس کی جو ہے نا یہ فیورٹ ہے مجھے تو بہت مزا آتا ہے یہ دونوں چٹنیاں مکس کر کے نا پینے کا اور بچے بڑا ہستے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کوئن کروں گی ہوپسو آپ نے ویڈیو انجوائے کی ہو اپنے پیارے پیارے کمنٹس سے ضرور بتائیے گا دعاوں میں یا دکھے گا دیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے اللہ حافظ